سبح سبح دس تک ہوئی علام کی رنگ بجی دن کا آغاز کرنے دیمی سی ہوا چلی ہم لے کر آئے فریڈم مورننگ دیکھئے فریڈم مورننگز پیر سے جمعہ سبح دس بجی فریڈم مورننگز السلام علیکم ناظرین فریڈم نیوز پر ایک دفعہ دوبارہ سے کہیں گے آپ کو بہت سارا خوش شام دید امید کرتی ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خرید کے ساتھ ہوں گے اور زندگانی میں ہمیشہ کی طرح کچھ اچھا بہتر اور بہترین کرنے کے لیے ضرور ارادہ کیا ہوگا اور اسی حساب سے اپنے زندگی کے معاملات کو آپ لوگ مرتب بھی کر رہے ہوں گے تمام چیزوں کے لیے کہیں گے ویشو گوڈ لک اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اگر کامیابی مل جائے تو اس کو مینٹین کرنے کی بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو صلاحیت دے حمد دے حوصلہ دے اور صحیح ٹیکنیکز بھی اللہ پاک عطا کرے آمین سبح آمین آج کا پرگرام فیڈم مارننگز میں ہمیشہ کی طرح بزمکس میڈیا مارکٹنگ کی تعاون سے ہم یہاں پر آج بھی آپ لوگ کے پاس حاضر ہیں اور وہ لوگ جو آج فورس ٹائم ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو بتاتے چلیں ہر پیر سے جمعہ تک ہم روزانہ صبح دس بجے آپ لوگ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں چیزیں وہ جو میری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں اور اس میں سہر کے بھی مسائل آجاتے ہیں کچھ ہیلدی ٹپس آجاتی ہیں کچھ بیوٹی ٹپس آجاتی ہیں کچھ ساتھی ساتھ اس کے علاوہ ہم آپ کو ریسپیز بتاتے ہیں کچھ فیشن مینیاں کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کامیاب زندگی کے کیا کیا راز ہو سکتے ہیں کیا کیا گھر ہو سکتے ہیں کیا چیزیں آپ کی زندگی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں کن چیزوں سے آپ کا رشتہ متاثر ہو سکتا ہے ان سائل چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر تو آج بھی یہ والا سلسلہ ہم بالکل رکھیں گے جاری اور ساتھ چاہیے ہوگا ہمیں آپ لوگوں کا پیارا سا خوبصورا سا سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کو بوسٹ لگانا چاہتے ہیں تو بزمکس میڈیا مارکٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جن سے آپ رابطہ کر کے اپنے بزنس کو چارچان لگا سکتے ہیں اور ان کا یہ سلوگن ہے جناب کہ اگر آپ اپنی بزنس پر کوئی سپورٹ چاہتے ہیں مورل سپورٹ چاہتے ہیں فائنینچلی سپورٹ چاہتے ہیں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ بزمکس والوں سے آپ کریں رابطہ ٹرکر پر نمبرز اور باقی ڈیٹیلز آپ کے پاس آ رہی ہیں ان ڈیٹیلز پر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے بتانا ہے اور اپنے خواہش کا اظہار کرنا ہے پھر لیٹس سی کہ وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ چھانا بچھانا چڑھ کر آپ کے بزنس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں بوسٹ یہ تو ہو گئی جناب آپ کے بزنس کی بات اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہیلس این بیوٹی ٹیپس کے بات کریں تو پانی ایک بیسٹ تھیرپی ہے روزانہ کی بنیاد پر میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ پانی ضرور پیا کریں زیادہ زیادہ پیا کریں اس کے علاوہ فریش جوسز کا استعمال کیا کریں اس کے علاوہ ویجیٹیبلز کا استعمال کیا کریں اس کے علاوہ فروٹس کا بھی آپ لوگ استعمال کیا کریں اگر آپ یہ چیزیں باقاعدہ طور پر استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو سو فار بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آج ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایلو ویرا کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ایلو ویرا ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایلو ویرا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو بینیفٹس آپ کو دے رہا ہوتا ہے اگر آپ باقاعدہ اور مستقل بنیاد پر اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو بتا لگے گا کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں کیا کیا اس کے آپ کو فائدے مل رہے ہوتے ہیں تو جناب ایلو ویرا کا بہترین جو استعمال ہے وہ یہ کہ اگر آپ کیمیکل سے پاک اگر آپ ایلو ویرا یوز کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایلو ویرا موجود ہے تو ایلو ویرا کا اپنے ایک سپون نہار موھ یا تو ایک ٹیبل سپون لے لیں ٹیبل سپون لے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ٹی سپون میں پتا بھی نہیں چلے گی ایک آپ ٹیبل سپون لیں اور اس کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے صرف اس کو کھالینا ہے کیونکہ اس کا نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نہ کوئی اس کا ایسنس ہوتا ہے نہ کوئی اس کی ارومہ ہے نہ کوئی اس کی سمیل ہوتی ہے لوگوں کا concept ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ aloe vera بہت زیادہ کڑوے ہوتے ہیں وہ کڑوہ بلکل نہیں ہوتا اس کا کوئی تیسٹ نہیں ہوتا ہے تیسٹ لیس ایک ایسیا اور آرگینک ایک پودا ہے جو آپ کو بنیادی طور پر ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے طریقے سے روزانہ نہارو آپ اگر اس کا باقاعدہ استعمال کریں گے تو آپ کے جو جوائنس کے مسئلے ہیں وہ آپ کے پروپر ریزولو ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو aloe vera کے اندر جو texture ہوتا ہے وہ آپ کے جوائنس کے لیے بہت زیادہ best ہوتا ہے اس کا آپ استعمال کرنا شروع کریں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے جب aloe vera کے استعمال کرنا شروع کیا تو ہم چیئر پہ بیٹھ کے ہم نماز پڑھتے تھے یہ جوائنس کا مسئلہ تھا تھا اب الحمدللہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ چیئر پہ سے ہٹ کر اب وہ واپس تخت کے اوپر بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتا ہے کیونکہ تھوڑی height کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں نیچے جب آپ فرش پہ جاتے ہیں تو یہ کیلن زیادہ آپ باڈی کو پریشر لگتا ہے زیادہ زور پڑتا ہے اور پھر اس سے آپ کو تکلیق بہت زیادہ ہوتی ہے تو گریجویلی لوگوں کے اندر چینج آیا ان کی health میں improvement ہوئی تو aloe vera کے یہ باقاعدہ استعمال آپ کو benefit so far آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنے گھر میں استعمال کریں اگر آپ کی گھر میں بزرگ ہیں تو آپ ان کو استعمال ضرور کروائیں اور اگر آپ middle age میں ہیں 25 plus ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کرنا شروع کریں کہ آگے چل کر آپ کو یہ والی کوئی problem ہوئی نہیں اور ساتھ ہی ساتھ aloe vera سے آپ اپنے face پہ اس کو آپ skin polish کے طور پر skin tonic کے طور پر اور آپ اس کو anti aging کے طور پر آپ use کر سکتے ہیں simple aloe vera لے کر اگر آپ اس کو پھینٹ لیتے ہیں اور اگر اس کے اندر آپ انڈے کی سفیدی ایٹ کر لیتے ہیں تو انڈے کی سفیدی اور aloe vera اور اس کے اندر ہلکا سا آپ اگر شوگر ڈال لیتے ہیں تو یہ ایک ایسا مکسر آ جاتا ہے جو کہ آپ کی anti aging کے لیے بھی بہت کار آمد ہے آپ کے whitening treatment کا بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے face پہ apply کر لینا ہے کہ heavy سا thick سا texture ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو aloe vera کو جب آپ face پہ لگائیں گے تو آپ نے جو arکے گلاب ہے یعنی جو rose water ہے اس سے spray کر کے آپ نے اس کو melt کرنا ہے مساج کرنا ہے اور پھر آپ اس کو rinse کر لیں گے تھنڈے پانی سے اور اس کے بعد آپ نے حتیات یہ کرنی ہے کہ آپ نے چولے کے سامنے فورا نہیں جا رہا ہے 3-4 گھنٹے کا آپ کو تھوڑا سا حتیات برتنی ہوگی تو یہ جناب aloe vera کا instant result ہے جس سے آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب کس طریقے سے آپ کو benefits ملنا شروع ہوں گے ساتھی ساتھ اگر آپ کے scalp میں problem ہے اگر آپ کے بالوں کا کوئی issue ہے تو آپ کیا کریں آپ simple aloe vera بغیر آپ اس کو تھوڑا سا اس کی gel اتاریں اور عادی gel آپ اس کے اندر leaves کے اندر لگے رہنے دیں اور چھوٹے چھوٹے سے اس کے partial pieces منا لیجئے اور ایک ایک پیس کو لے کے آپ اپنے پورے scalp میں اس کو آپ مساج کریں اس کے مساج کرنے سے یہ ہوگا کہ aloe vera بالوں کو نئے بالوں کی growth میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور اگر آپ کے بال white ہو رہے ہوں تو اس کو white ہونے سے بھی روکے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے بالوں میں volume بھی لے کر آئے گا یہ وہ benefits ہیں جو practically لوگ ہم سے share کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آج آپ کو raw aloe vera use کرنے کے آپ کو فائدے ملائیں گے اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے joints کے لیے آپ کی knees کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ اس کو face پر لگاتے ہیں تو anti-aging کا کام کرتا ہے آپ کی beauty کو enhance کرتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے color complexion کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے skin کو smooth رکھتا ہے اور اس میں کوئی جھریہ اور کوئی جو double tone skin ہو جاتی ہے اس کو بھی balance کرتا ہے اور اس کے لئے اگر آپ سر پر استعمال کرتے ہیں تو yes آپ کو سر پر استعمال کرنے سے یعنی کہ scalp پر آپ use کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کے لیے بہت وہ beneficial ہے اور آپ کو so far آگے چل کے اس کے results ملتے ہیں تو یہ آپ نے بقاعدہ استعمال کر لینا ہے جناب یہ beauty tips ایسی میں نے دیئے health plus beauty tips ہے جنسے اگر آپ کھائیں گے تو بھی فائدہ ہوگا اور اگر آپ skin پر apply کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا اچھا جی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں آج کل لوگ fashion کے حوالے سے اگر آپ خواتین کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو لڑکیاں ہو چاہے خواتین ہو چاہے وہ کسی بھی age group سے تعلق ہو میں نے اکثر یہ notice کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے fashion میں بہت ساری چیزوں کا جہاں پر خیال رکھتے ہیں وہاں پر آپ لوگ تھوڑی سی لاپرواہی اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جو جہاں پر جو بھی استعمال کر رہا ہے جو اس کا hairstyle اس نے carry کیا ہے جو اس نے color tone اپنے بالوں میں لیا ہے یا پھر جو اس نے اپنے چہرے پر استعمال کیا ہے جو اس نے کپڑے پہنے ہیں جو اس نے shoes پہنے ہیں ہم اس سے impress ہو کے وہ as it is وہ چیزیں اپنے پر بھی ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہی color combination and وہی dress style اور اسی طرح کی چیزوں کو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں اپنا اس style رکھنا چاہیے اور اپنے style کو کیری کرنا چاہیے اپنے style کو مینج کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے دوسروں کو دیکھ کے کریں گے اپنا کوئی style create نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی کوئی island یٹی جو ہے وہ نہیں بن سکے گی تو خیال رکھیں جناب آج کل long frocks کا بہت زیادہ fashion ہے تو long frocks ضروری نہیں ہے کہ fatty یا chubby یا تھوڑی سی bulky body کے اوپر بھی سوٹ کریں جو بھی style چل رہا ہے لڑکیوں کے اوپر اچھا لگے گا یا وہ والی خواتین جو heavy نہیں ہے جن کا weight زیادہ نہیں ہے اور جو بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ والی خواتین ضرور پہنے لیکن جن کا weight تھوڑا سا بھی زیادہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں odd لگیں گے تو تھوڑا سا آپ احتیاط کیجئے انٹر اور الیس اگر آپ lining میں نہیں use کرتی ہیں تو پھر تو better ہے lining میں use کرنے سے آپ کا جو color dark lining ہو تو وہ یقین ان آپ کا جو body posture ہے جو weight کی بیرے سے آپ کا enhance ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا cover ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم خود تھوڑا سا خیال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ health care کے حوالے سے beauty care کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو beauty care میں آپ کے hands اور آپ کے جو فیر سے وہ بہت زیادہ matter کرتے ہیں اکثر ہم fashion کر لیتے ہیں makeup کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اپنے پیروں پہ ہم دھیان نہیں دے پاتے اور پیروں میں دھیان دینے کا best طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ ہلکے سے باریک سے موسم کے حساب سے اگر گرمی ہے تو آپ باریک سے socks استعمال کیجئے اور اگر گرمی سردیاں ہیں تو افکورس آپ نے گرم موزے استعمال کرنے ہیں اگر آپ باقیدہ طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں اس سکن کو protect کرتے ہیں دھوب سے یا پھر ہوا سے تو یقینا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی سکن damage نہیں ہو رہی ہے usually ہم اپنے پیروں کی سکن کو بہت زیادہ damage کرتے ہیں جبکہ اصولی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر عورت کی خوبصورتی دیکھنی ہو اور اس کی صفائی ستھرائی دیکھنی ہو تو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ اس کے پیروں سے دیکھ کر اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کا جو life style وہ کیسا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے رکھتی ہے اور اگر اس نے پیروں کو صاف ستھرائی رکھا ہوا ہے تو سفائی ستھرائی کا اوورال بہت زیادہ خیال رکھتی ہوگی تو یہ آج میں نے سوچا کہ چھوٹی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں جو کہ ہماری life میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ important ہوتی ہیں آج کے لیے بجراب اتنا ہی بسمک سے میڈیا مارکٹنگ کے تعاون سے آج بھی ہم آپ لوگ کے پاس آئے انشاءاللہ زندگی بخائرہ تو کل دوبارہ آئیں گے آج کے لیے لٹرلی بس اتنا ہی بزنس پر بوسٹ لگانا چاہتے ہیں اور بزنس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کو دن دونگنی راست چونگنی ترقی ملے تو جناب اس کے لیے بزنس پر میڈیا مارکٹنگ کے تعاون حاصل کیجئے نمبرز دیئے و کے نمبرز ان پر کال کیجئے رابطہ کیجئے اور اپنی مشکل کا سلوشن ڈھوڑ لیجئے تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی جہاست دیں انشاءاللہ زندگی بخائرہ ہی تو کل آپ لوگ اسے ضرور ملاقات ہوگی اس وادے پر چھوڑے جاتی ہوں رکھیں گے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال اور ہم سب کو رکھیں گے دعا میں یاد ہے ٹیک کیا ٹا ٹا الحافظ السلام علیکم سبھا سبھا دس تک ہوئی علام کی رنگ بجی دن کا آغاز کرنے تیمی سی ہوا چلی ہم لے کر آئے فریڈم مورنگ دیکھئے فریڈم مورنگ پیر سے جمع سبھا دس بگی فریڈم مورنگ